بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈرز آج ہمارا ایرد کلاس کا اسلامیات کا لیکچر نمبر 5 ہے جو کہ باقصوں سیرت طیبہ میں سے لیا گیا ہے حسن معاشرت ہے ہمارے ٹوپک کا نام اور آج ہم سب سے پہلے اس نے معاشرت سے کیا مراد ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ انسان جس معاشرے میں رہتا ہے اس معاشرے کے ساتھ اس معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہو جاتا ہے اور وہ اس تعلق کو کس طرح سے مکمل کرتا ہے کس طرح سے نبادہ ہے اور اس طرح سے سر انجام دیتا ہے اسے حسن معاشرت کہتے ہیں یعنی اچھے طریقے سے اپنے تعلق کو سر انجام دینا حسن معاشرت کہلاتا ہے اس تعلق میں نہ صرف ہمارے والدہ رشتے دار دوست احباب شامل ہوتے ہیں بلکہ اس میں محلے وطن قوم کے لوگ اور ہتا کے حیوانات و نبادات بھی شامل ہیں مطلب یہ کہ حسن معاشرت کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنے پورے محول اور اس کے تمام افراد کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیے جائیں ان کے ساتھ اچھا برطاؤ کیا جائے بڑوں کا عدد کیا جائے چھوٹوں کے ساتھ شکل سے پیش آیا جائے اور ہر شخص کو جب اس کا حق دیا جائے ہر شخص کے ساتھ اچھا برطاؤ کیا جائے اسے حسن معاشرت کہتے ہیں قرآن پاک میں اشارت ہوتا ہے میںוכ Production کی تقید کے بارے میں خزن افوہ روش اختیار کرو افوہ معاف کر دینے کی وہ مرء اور حکم دو بالعرفی نیکی کا وہ آرز اور دھیان نہ دو انیجاہلین جائلین کی جاہلوں کی باتوں کی طرف یعنی اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف کر دینے کی روش اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے نیکی کا حکم دیتا ہے اور جاہلوں کی طرف باتوں کی طرف دھیان نہ دینے کا حکم دیتا ہے حسن معاشرت کے اس سلسلے میں ہم حسن معاشرت کے مختلف پہنوں کو ڈسکس کریں گے جو ہمیں اسلام نے ہدایت اس کے بارے میں دی ہیں اور اس سلسلے میں ہمیں حسن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے اور ہمیں آپ کی ذات مبارک سے جو رہنمائی ملتی ہے اس سلسلے میں ہم اس ٹاپک میں ڈسکس کریں گے سٹوڈنٹس اب آپ اپنی اسلامیات کی بک کا پیش نمبر ٹوئنٹی سکس اوپن کر لیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا ہمارا ٹاپک کا نام ہے حسن معاشرت اب ہم اس کی ریڈنگ سٹارٹ کریں گے انسان جس معاشرے میں رہتا ہے وہاں کے لوگوں سے اس کا تعلق قائم ہو جاتا ہے اس تعلق کو اچھے طریقے سے انجام دینا حسن معاشرت ہے اس تعلق میں نہ صرف والدین رشتہ دار اور دوست شامل ہیں بلکہ اس میں محلہ وطن قوم کے لوگ حتیٰ کے حیوانات و نباتات بھی شامل ہیں چنانچہ حسن معاشرت یہ ہے کہ اپنے پورے محول اور اس کے تمام افراد کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کی جائے ان کے ساتھ نیک سلوٹ کیا جائے بڑو قادر کیا جائے اور چھوٹوں پر شفقت کی جائے ہر انسان کا احترام کیا جائے ہر شخص کو اس کا حق دیا جائے اور ہر ایک کے ساتھ اچھا برطاو کیا جائے حسن معاشرت کی تاقید حسن معاشرت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زور دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرافت اور عظمت کی بنیاد اچھے خلاق اور نیک کردار کو قرار دیا ہے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسن خلق کے بارے میں پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں یہ آئیت تلاوت فرمائی ترجمہ ہے اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میرے رب نے مجھے نو باتوں کا حکم دیا ہے جو مجھ سے تعلق توڑنا چاہے اس کے ساتھ تعلق جوڑوں جو مجھے محروم کرے اس کو عطا کروں اور جو مجھ پر زیادتی کرے اسے معاف کر دوں یہ حدیث مبارکہ کمپلیٹ نہیں ہے یہاں پر تھوڑی سی ہے اس کی ٹو لائنز دی گئی ہیں باقی اس کی جو ہے وہ حدیث آگے ہے کنٹینو اس لئے یہاں پر ڈورٹس لگا دئیے گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کو عام کرنے کی بھی تاقید فرمائی ہے یعنی اسلام جو ہے وہ آپ جب کسی سے کرتے ہیں تو یہ آپ کی ملاقات کا جو ہے وہ اتداء ہوتی ہے اور اسلام کے ذریعے جو ہے آپ دوسرے کی اسلامتی چاہتے ہیں باتچیت کا غاز کرتے ہیں اس لئے اسلام کو عام کرنے کی ہدایت کی گئی ہے حسن معاشرت کے مختلف پہلو حسن معاشرت کے سلسلے میں اسلام نے ہدایت فرمائی ہے کہ والدین اسازہ اور بزرگوں کا احترام کیا جائے دوستوں کے ساتھ محبت اور مربوت یعنی مربوت بھی محبت کے منع میں آتا ہے سے پیش آیا جائے چھوٹوں پر شفقت کی جائے قانون کا احترام کیا جائے پڑوسی کا خیال رکھا جائے مہمان کی مہمان نوازی کی جائے مجلس کے عداب کا خیال رکھا جائے خواتین کا احترام کریں انہیں مدد کی ضرورت ہو تو اس سے گریز نہ کریں اللہ کی مخالوق کو عذیت نہ دی جائے اسلام نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ اپنے تمام مسلمان بھائیوں کی امداد خیر خواہی اور غم گساری کریں تہواروں اور تقریبات شادی بیعہ وفات اور جنازے ویرہ کے موقع پر دوسروں کے آرام کا خیال رکھیں اور متلکہ لوگوں کے ساتھ تعاون کریں کسی کا مزاق نہ اڑائیں چڑھانے کے لئے نام نہ بگاڑیں الزام تراشی اور تنس سے گریز کریں یعنی آپ کے ذات سے کسی کو کسی بھی طرح کی تکلیف نہ ہونی چاہیے کسی کی چیز کو نقصان نہ پہنچائیں اسلام نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ چھینک یا جمائی آئے تو بائیں ہاتھ کی پشت مو پر رکھ لیں کوئی شخص آپ کے ساتھ بھلائی کرے یا کچھ دے تو اس کا شکریہ لازم نہ دا کریں کسی کی چیز اس کی اجازت کے بغیر نہ لیں خسن معاشرت کے سلسلے میں مندرجہ زیل امور کا بھی خیال رکھا جائے کیونکہ یہ ہمارے آج کے دور کے معاشرتی آج کے دور کی معاشرتی زوریات میں بہت اہمیت کے حامل ہیں محول کی علودگی سے گریز محول کو علودگی سے بچایا جائیں یہ بھی حسن معاشرت کا ایک حصہ ہے گھر اور کمرے کو صاف رکھا جائے اگر آپ اپنے کمرے کو صاف رکھتے ہیں اس کے ساتھ اپنے گھر کو اپنے محلے کو بلکہ اپنے پورے ملک کو بھی صاف رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے گندی اور ناکارہ چیزیں پاہی نہ پھینکے جائیں اونچی آواز میں ریڈیو یا ٹی وی چلا کر اردگرد کے لوگوں کے آرام میں مخل نہ ہوں یعنی انہیں تنگ نہ کریں گلگوں میں اور سڑکوں پر کھیل سے اشتناب کریں اس سے رہ گیروں کو تکلیف ہوتی ہے گھروں کو نقصان پہنچتا ہے اور بعض اوقات کسی کو چوٹ بھی لگ سکتی ہے جہاں تک ہو سکے اردگرد کے محول کو خورصورت بنائیں ترخت اور پودے لگائیں جو پودے لگے ہوئے ہیں ان کی حفاظت اور آبیاری کا خیال رکھیں لیئر ملکیوں کا احترام کریں ان کو کسی مدد یا رہنمائی کے ضرورت ہو تو فراہم کریں بسوں ویگنوں میں سفر کے وقت مازوروں بیماروں بزرگوں اور عورتوں کو بیٹھنے کی جگہ دیں اگر آپ سڑک پر پیدل یا سوار ہو کر جا رہے ہوں تو ٹریفک کے قوانین اور اشاروں کا خیال رکھیں ان سب باتوں کا خیال رکھنے کے ساتھ آپ خود بھی محفوظ رہیں گے اور دوسرے بھی اس سے محفوظ رہیں گے اس ویسے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ والوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا تنگ کیا کتنی عذیتیں دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہر بدر کیا مگر جب آپ مکہ میں قہد پڑا اور ان کا نمائندہ مدینہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمداد کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرفیاں دی ان کے لئے گلے کا انتظام کیا اور کہہ سے نجات کی دعا فرمائی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت میں حاضر رہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ بھی ان سے کوئی تلخ بات نہ کی اس سبق میں ہمارے لئے پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے گھر پڑوس مسجد محل سکول اور محول کو صاف سکتا رکھیں اور اپنے تعلق داروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں ان کی حدمت کریں معاشر کے مفید ہمدرد قانون کا احترام کرنے والے وقت کے پابن اور بزرگوں کا احترام کرنے والے شہری بن جائیں گیا سٹوڈنٹس اب آپ چاند چکے ہوں گے کہ حسن معاشر جو ہے وہ حقیقت میں کیا ہے یعنی آپ کو جو ہے اپنے معاشر میں جو ہے سب لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا ہے اپنی ذات سے کسی کو بھی آپ نے تکلیف نہیں ہونے دینی جس کا جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالی نے بھی ہمیں حکم دیا ہے اور ہمیں حصول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اس کی رہنمائی ملتی ہے اس کے ساتھ ہی ہم اپنے ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہیں تفصیلی جواب دیں قصہ نمبر ون ہے ہمارا حسن معاشر سے کیا مراد ہے تفصیل سے بیان کریں پیش نمبر ہے یہ 28 پر قصہ نمبر ون قصہ نمبر ون کا آنسر ہے پیش نمبر 26 پر پہلا پیراگراف ہے انسان جس معاشرے میں رہتا ہے یعنی آپ نے لکھنا ہے اس معاشرے سے مراد کیا ہے کہ یعنی انسان جس معاشرے میں رہتا ہے وہاں کے لوگوں سے اس کا تعلق قائم ہو جاتا ہے یہاں سے لے کر آپ کا قصہ نمبر ون کا آنسر ہے یہاں تک ہر ایک کے ساتھ اچھا برطاؤ کیا جائے پہلا پیراگراف آپ کا کمپلیٹ اس میں آ جائے گا اس کے بعد ہے قصہ نمبر 2 قصہ نمبر 2 ہے ہمارا حسن معاشرے کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات بیان کریں سب سے پہلے تو آپ نے قصہ نکھنے کے بعد ہیڈنگ لکھنی ہے اس نے معاشرے کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات اور پھر اسلامی تعلیمات کے سلسلے میں سب سے پہلے آپ نے اس کے اندر پیش نمبر 26 پر ہے جو ہماری آیت آیت کا آپ نے ترجمہ لکھنا ہے اس کے اشادہ باری طالع ہے سب سے پہلے آپ نے ہیڈنگ جیسا کہ میں نے آپ کو پسٹن کے اندر ہی انڈر لائن کروائی اور یہاں پر بھی لکھتی ہے میں نے حسن معاشر کی تقید آپ نے ہیڈنگ نہیں دینی آپ نے لکھنا ہے خزیل اف وامور بالعورفی و آرز آن الجاہلین اس کا صرف ترجمہ آپ نے لکھنا ہے کہ اشادہ باری طالع ہے معاف کر دینے کی روش اختیار کرو نیکی خوکم دو اور جاہلوں کی باتوں کی طرف دھیان نہ دو اسی طرح حدیث مبارکہ بھی ہے رسول پاس علیہ السلام نے فرمایا جو ہے وہ حدیث ہے کہ میرے رب نے مجھے نو پاتو کا حکم دیا ہے جو مجھ سے تعلق دونا چاہے اس کے ساتھ تعلق جڑوں اور جو مجھے محروم کرے اس کو عطا کروں جو مجھ پر زیادتی کرے اسے معاف کر دوں اس کے ساتھ ہی آپ نے جو ہے وہ پسٹن نمبر ٹو کے اندر ہی ایڈ ہوتا ہے اس نے معاشر کے مختلف پہلو جو ہے وہ آپ نے یہ ہیڈنگ اس میں نہیں لکھنی لیکن آپ نے اس کے حدیث کے کے لئے لکھنے کے بعد آپ نے یہ لکھنا ہے کہ اسلام نے ہمیں جو ہے وہ حسن معاشر کے سلسلے میں اسلام نے ہمیں ہدایات فرمائی ہے آپ نے اس پیرا گراف کو نمبرینگ کی صورت میں لکھنا ہے کہ نمبر ون ہوگا آپ کا جیسا کہ میں نے منشن کیا ہے کہ والدین اسادزہ اور بزرگو کا احترام کیا جائے میرے ساتھ ساتھ آپ پوائنٹس لکھئے نمبر ٹو ہے دوستوں کے ساتھ محبت اور مربع سے پیش آیا جائے نمبر تھری چھوٹوں پر شفت دی جائے نمبر فور قانون کا احترام کیا جائے نمبر فائف پروسی کا خیال رکھا جائے نمبر سیکس مہمان کی مہمان نوازی کی جائے نمبر سیون مجلس کے عداب کا خیال رکھا جائے نمبر ایٹ خواتین کا احترام کریں انہیں مدد کی ضرورت ہو تو اس سے گریز نہ کریں نمبر نائن ہے اللہ کی مخلوق کو عذیت نہ دی جائے یعنی اللہ کی مخلوق کوئی بھی ہو وہ اسے آپ نے عذیت نہیں دینی چاہے وہ جانور ہو نباتات ہیں یا پھر انسان ہیں نمبر ٹین ہے اپنی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھا جائے باہیا اور باوکر زندگی گزاری جائے اس کے بعد ہے نمبر ہمارا الیون یہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اپنے تمام مسلمان بھائیوں کی امداد خیر خواہی اور غم گساری کریں تہواروں اور تقریبات شادی بیعہ وفات اور جنازے گرہ کے موقع پر دوسروں کے رنگ کا خیار رکھیں اور متعلقہ لوگوں کے ساتھ تعامل کریں اس کے بعد نمبر ٹویل ہے کسی کا مزاق نہ اڑائیں چڑھانے کے لیے نام نہ بگاڑیں انظام تراشی اور تن سے گریز کریں کسی چیز کو کسی کی چیز کو نقصان نہ پہنچائیں نمبر تھرٹین ہے اسلام نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ چھینک یا جمائی آئے تو بائیں ہاتھ کی پشت موپر رکھ لیں نمبر فورٹین ہے کوئی شخص آپ کے ساتھ بھلائی کرے یا کچھ دے تو اس کا شکریہ لازمان نہ دا کریں کسی کی چیز اس کی اجازت کے بغیر نہ لیں یہاں تک ہمارا کوستن نمبر ٹو کا آنسر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ہم اپنے کوستن نمبر تھری کی طرف چلتے ہیں کوستن نمبر تھری ہے ہمارا آج کے دور کے معاشرتی مسائل پر اسلامی تعلیمات سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے سب سے پہلے آپ نے ہیڈنگ جو ہے وہ اسی کے اندر انڈرلائن کر لیجئے آج کے دور کے معاشرتی مسائل پر اسلامی تعلیمات اب پیش نمبر ٹونٹی سیون پر آئیں ٹونٹی سیون پر ہے جیسا کہ آپ نے جہاں پر ہمارا کوستن نمبر ٹو کہ آنسر کا انڈ ہوا تھا اس سے آگے ہے اس دور کے معاشرتی مسائل جو ہیں معاشرتی مسائل آپ نے ہیڈنگ لکھنے کے بعد جو ہے محول کے علودگی سے گریز یہ آپ نے ہیڈنگ نہیں دینی یہاں پر بھی آپ نے اس کو نمبرین کی فارم میں لکھنا ہے ہیڈنگ لکھنے کے بعد کہ آج کے دور کے معاشرتی مسائل پر اسلامی تعلیمات سے جو ہمیں رحمائی ملتی ہے وہ یہ ہے نمبر ون پہ ہے محول کو علودگی سے بچایا جائیں نمبر دو گھر اور کمرے کو صاف رکھا جائیں نمبر تھری گندی اور ناکارہ چیزیں باہر نہ پہنکی جائیں نمبر فور اونچی آواز میں ریڈیو اور ٹی وی چلا کر اردگرد کے لوگوں کے آرام میں مخل نہ ہو نمبر فائیو گلیوں میں سڑکوں پر کیل سے اشتناب کریں اس سے راہ گیروں کو تکلیف ہوتی ہے گھروں کو نقصان پہنچتا ہے بعض اوقات کسی کو چوڑ بھی لگ سکتی ہے نمبر سیکس ہے جہاں تک ہو سکے اردگرد کے محول کو صورت بنائیں درخت اور پودے لگائیں جو پودے لگے ہیں ان کی حفاظت اور آبیاری کا خیال رکھیں نمبر سیون غیر ملکوں کا احترام کریں ان کو کسی مدد یا رہنمائی کی ضرورت ہو تو فراہم کریں نمبر ایک بسوں ویگنوں میں سفر کے وقت مزوروں بیماروں بزرگوں کو بیٹھنے کی جگہ لیں نمبر نائن اگر آپ سڑک پر پیدل یا سوار ہو کر جا رہے ہوں تو ٹریفک کے قوانین اور اشاروں کا خیال رکھیں اس کے ساتھ یہ ہمارے شورٹ قویسٹن آنسر ہیں لونگ قویسٹن آنسر ہماری کمپلیٹ ہو چکے ہیں شورٹ قویسٹن آنسر نمبر ون ہے اسلام نے والدین اساتذہ سے کیسے پیش آنے کا حکم دیا ہے آپ کو پتہ ہے کیسے حسن سلوک کرنے اور عدب و احترام کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا ہے قویسٹن نمبر ٹو ہے حیاء اور وقار کے حوالے سے کیسے زندگی گزاری جائے قویسٹن نمبر ٹو میں آپ نے پیش نمبر ٹونٹی سیکس جو ہم نے قویسٹن نمبر لونگ قویسٹن آنسر تھے ہم نے اس کا ٹین پوائنٹ لکھا تھا کہ اپنی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھا جائے باہیہ اور بابکار زندگی گزاری جائے یعنی کیا ہے ہم نے حیاء اور وقار کے والے سے کہ ہم نے باہیہ اور بابکار زندگی گزارنی ہے یہ قویسٹن نمبر ٹو شورٹ کا آنسر ہے قویسٹن نمبر تھری ہے ریڈیو اور ٹی وی کو کیسی آواز سے چلانا چاہیے ریڈیو اور ٹی وی کو آپ کو پتا ہے کہ ہمیں آہستہ آواز سے چلانا چاہیے اونچی آواز سے نہیں چلانا چاہیے آپ نے سمپل کیسی کٹنگ کر کے آپ نے آہستہ لکھنا ہے آنسر کے اندر آنسر آپ نے کمپلیٹ لکھنا ہے صرف آہستہ نہیں آپ نے لکھنا اس کے بعد ہے ہمارا قویسٹن نمبر پور حضرت انسر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں کتنے سال رہے آپ نے کتنے کٹنگ کرنا ہے اور لکھنا ہے دس سال آج جیسا کہ ہم نے ٹوپک کے اندر پڑھا ہے حضرت انسر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں دس سال تک رہے کیا قصد نمبر ہمارا فائف ہے کیا اسلام دوسروں کے نام بگاڑنے چڑھانے سے منع کرتا ہے آپ نے آنسر لکھنا ہے اس کا جواب لکھنا ہے جی ہاں آپ نے اس کا آنسر لکھنا ہے جی ہاں اور اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے جی ہاں اسلام دوسروں کے نام بگاڑنے اور چڑھانے سے منع کرتا ہے اس کے بعد خالی جگہ پور کریں معاف کر دینے کی روش اختیار کرو اس کے بعد ہے نمبر ٹو جاہلوں کی باتوں کی طرف دیان نہ دو نمبر تری جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے اسے معاف کر دو نمبر فور اگر کوئی آپ کو اسلام کرے تو اس کا بہتر جواب دو نمبر فائف ہے ہمارا چھوٹوں پر رحم کرو دیر سٹوڈنٹس ہمارا آج کا لیکچر لیکچر نمبر فائف الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکا ہے جس میں میں ہم نے سب سے پہلے ٹوپک کے بارے میں پڑھا اس کے بارے میں ڈسکس کیا اس کی ریڈنگ کی اور ہم نے ایک قویسٹن آنسر بھی ہم نے آج کمپلیٹ کیے شورٹ قویسٹن آنسر لونگ قویسٹن آنسر آپ نے اپنی نیٹ کوپیس پر لکھنے بھی ہیں اور انہیں اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے شکریہ